مور برسا رہا ہے مزا خوب رمزان میں آرگا ہے الحمدللہ رمزان آ گیا الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری توجہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں صلور الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و السلام علیک یا سید یا رسول اللہ مذہبین چینکی ناظرین دس رمزان المبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی انہا جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا جناب ام زہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کا یہ مبارک یوم ہے آپ کی شب عرص ہے انشاءاللہ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کا بھی ذکرے خیر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مدنی چینل کی الحمدللہ عزوجل یہ گیارویں سال گلہ ہے 11th anniversary ہے مدنی چینل کی اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے کے اندر شامل رہیں گے مبلیین سے بھی کچھ بات کریں گے آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے حضرت سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی انہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی مبارک زوجہ ہیں اور آپ ام المؤمنین ہیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ ہی کی شہزادی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں اولاد کی شان کا اندازہ لگائیں والدین کی عظمت کا اندازہ پھر ہم کیا لگا سکتے ہیں شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی کہتے ہیں کیا جو ورد زبان لب پہ میں نے یا زہرہ کیا جو ورد زبان لب پہ میں نے یا زہرہ رکا نہ کبھی کوئی میرا کام یا زہرہ یہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ شان ہے تو آپ کی والدہ مجدہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ راشد بھائی سے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کی حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں جی راشد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ انہیں نبی پاک علیہ السلام سے بڑی نسبتیں اور بڑی فضیلتیں حاصل ہیں اور کائنات میں ایسے ایسے شرف اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے جو دیگر ازواج متحرات جو نبی پاک علیہ السلام کی دیگر ازواج تھی امہات المؤمنی تھی انہیں بھی باز فضائل نصیب نہ ہوئے مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور یہ وہ زوجہ ہیں جو سب سے پہلی زوجہ ہیں اور اگر ڈیوریشن کو دیکھا جائے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشنظیب نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں کہ سب سے زیادہ عرصہ نبی پاک علیہ السلام کو حیات ظاہری میں نصیب ہوا یعنی تقریباً پچیس سال نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت انہیں نصیب ہوئی اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ظہورِ نبوت فرمایا نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی کا ظہور ہوا تو اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام غارِ حرا سے گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے نبوت کے اظہار کی خبر انہیں دی اور یہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں اور امام علیہ السنت آلہ حضرت نے اپنے رسالے جمعان التاج فی بیان سلاتی قبل المعراج میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نبی ہونا ظاہر ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی اسی دن نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور سرکار علیہ السلام کی تعلیم سے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی یعنی پہلی شریعت پر عمل کرنے والی اور پہلی حمدی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کے بہت سے الکابات ہیں جیسے ایک قبرہ یہ لقب ہے اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام کا ظہور نبوت نہیں ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی جب زمانہ جہلیت تھا اور عرب کا کیا معاشرہ تھا اور کتنی برائیاں تھی اتنے برے معاشرے میں بھی آپ کی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو تاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شان یوں بھی بیان فرمائی کہ ہاری ہی صدیقت امتی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں اللہ 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 سبحان اللہ کیا شان ہے جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بھی کیا خوبصورت انداز تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اپنی ظاہری حیات سے متصف رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبال مہربانی ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سلمان بھئی محبت اور الفت کا معاملہ بھی دیکھیں اور یہ امت کو بھی درس ملتا ہے ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام اپنی دیگر ازواج سے ان کا ذکر فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مشہور ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ مبارک عدا تھی پیاری عدا تھی کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسال سواب کے لیے آپ جانور زبا فرماتے اور اس کا گوشت حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں میں تقسیم فرماتے تھے یعنی عیسال سواب کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے آپ کی محبت کا بھی ایک ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرہومین کے عیسال سواب کے لیے جو نیاز وغیرہ کا احتیمان کیا جاتا ہے وہ غربہ مساکین کو بھی کھلایا جائے لیکن مرہوم کے جو عزیز اور پیارے ہیں ان میں جو مستحق کے زکاة ہوں یا فقراء ہوں تو ان کو کھلانے سے مرہوم کو اس کا ایک مطلب خوشی کا دبالہ ہو جائے گی یوسف بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا خطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شرف جو عزت جو مقام عطا فرمایا اللہ اکبر کیا ہم بیان کریں ایک صحابی کا میں بیان سناتا ہوں حضرت سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جہلیت میں اسلام قبول نہیں کیا تھا میں ایک تاجر تھا اور تجارت کی گرس سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار ملاقات ہوئی ان کے ساتھ کاروبار تھا میرا تو میں نے دیکھا کہ دوپیر کا وقت تھا ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی پھر ایک عورت آئی اس نے نماز ادا کی پھر ایک بچہ آیا ایک لڑکا آیا جو ابھی نوجوانی کی عمر کے قریب تھا اس نے نماز ادا کی میں نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اب تک اسلام نہیں لائے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جو اس کے ساتھ ہے یہ ان کی زوجہ ہے جو ان پر ایمان لائی ہیں اچھا یہ تو ماجرہ ہو گیا لیکن حضرت سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جسے کہا جائے نا کہ آپ کے بارے میں یہ اظہار کرنا اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے آپ جب ایمان لے کر آئے تو آپ نے یہ روایہ سنائی آپ فرماتے ہیں کہ ایک کاش میں اس وقت ایمان لے آتا جس وقت وہ ماجرہ میں نے دیکھا تھا کاش میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں اسلام کی اور زیادہ برکت حاصل کر سکتا تو یہ جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر سب سے پہلے یہ اسلام قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان اور یہ مرتبہ عطا فرمایا سبحان اللہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ الوفا باہوال مصطفیٰ کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی پہچان کیسے ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفری تجارت سے واپس آ رہے تھے تو سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا وہ انعام دیکھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے تھے تو یہ آقا کریم کا یہ شرف یہ علوو و شان اور یہ مرتبہ اور مقام دیکھ کر آقا کریم کی محبت دن کے دل میں پیدا ہوئی اور پھر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا آقا مجھے اپنے عقد میں قبول فرما لے عشق زبان میں بولے وہ عظمت وہ رفعت کیسی تھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی دوپہر کا وقت ہے اور بادلوں نے شائع کی یہ عظمت یہ رفعت دیکھ کر حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور پھر وہ جو سارا معاملہ میسرہ غلام نے جو دیکھا تھا اور انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں اور رفعتیں بتائیں حالانکہ وہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جب عظمت رفعت اور وہاں ہونے والے معاملات جب دیکھے کہ جو راہب تھا وہ آپ پر صدقے واری جا رہا ہے آپ کے قدموں کے بھی بوسے لے رہا ہے سر مبارک کو بھی چوم رہا ہے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ حضرت محصرہ حضرت خدیجت القبرہ کے غلام نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام اللہ 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 یہ ماجرہ اس وقت کا ہے کہ جب ابھی پیارے آتا علیہ السلام نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے کا ماجرہ ہے کیا شان ہے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عظمت اور رفعت یہ یعنی ایک پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قدر احتمام تھا اس سفر کے اندر حالانکہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم ان سے عقد کرنے والے ہو جائیں یہ ہمارے عقد میں آ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو بھی پیدا فرمایا اور عظمت اور رفعت کو بھی پیدا فرمایا انہوں نے خود جو ہے وہ عرض کی اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور یہ شرف عطا کیا اور وہ شرف وہ مقام وہ مرتبہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ تعالیٰ خود ان پر سلام بھیجے اور پرشتوں کے صدار ان پر سلام کہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اور یہ بھی یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے جب نبی پاک علیہ السلام غارِ حرامِ تشریف رہ جایا کرتے تھے اسے جگمگانے کے لیے عظمتیں اور رفعتیں عطا کرنے کے لیے تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کس قدر محبت تھی ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ دشوار گزار رستہ وہ سفر یہ کھانا لے کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے جہاں کرتی تھی اور جب ایک بار گئیں تو حضرت سیدہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں ان کے پاس کھانے کا برتن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے انہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا تو انہوں نے پھر جواب بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تو خود سلام ہے وہ سلامتی اطاف فرمانے والا ہے اور پھر جبرائیل امین کے سلام کا جواب حضرت سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی عظمت اور رفت سے نوازہ تھا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر فرمائے تھے کیا خوبصورت بات ہے اور مجھے تو دیکھیں سبحان اللہ یہ کیسا ذکر ہے اور ہر کوئی کرنے کے لیے کوشہ ہے سبحان اللہ اور یہ کیوں نہ ہو محروز بھائی یہ کیوں نہ ہو کہ یہ گھرانا میرے حضور کا ہے یہ گھرانا میرے آقا کریم کا ہے سبحان اللہ ان کی عظمت اور ان کی شان ان کی مدھت بیان کرنے والا یہ دنیا میں بھی برکتیں پائے گا کبر و حشر میں بھی چہر پائے گا یہ بلکل بیان ہونا چاہیے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اگر ہم صحابہ اکرام علم و ردوان کو دیکھیں یوں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی عظمت کیسی ہے اور جو ایک مراتب بیان ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور زاویے سے اگر ہم غور کریں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم پر وہ یہ ہے کہ مزاج شناسی رسول اگر صحابہ میں ہم دیکھیں تو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہم واضح طور پر ایک ایسی شخصیت لے کر سامنے آتے ہیں جو مزاج شناسی رسول ہے نبی کریم علیہ السلام کے لبہ اکدس سے ابھی وہ الفاظ جملے اور مدعا عدا نہیں ہوتا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اسے محسوس کر جاتے ہیں اور اس پر کاربن ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم خواتین میں دیکھیں تو سیدتنا ام المؤمنین حضرت خدیچت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ ام المؤمنین ہیں اور وہ صحابیات کی تاجدار ہیں اس حوالے سے کہ مزاج شناس رسول ہیں راشد بھائی نے جو بات کہی کہ نبی کریم علیہ السلام پہ جب پہلی وحی آتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیفیت کے ساتھ حضرت ام المؤمنین کی پاس آتے ہیں مطلب موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیان کرتے ہیں اپنی کیفیت کو تو اس وقت حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جملے ہیں وہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے اوصاق و اخلاق عالیہ کا اظہار کر رہے ہیں وہاں پہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ام المؤمنین نبی کریم علیہ السلام کے مزاج کو کتنا جانتی ہے میں چاہوں گا کہ حدیث کے جو الفاظ جو ام المؤمنین نے اس وقت کہے وہ بیعین ہی عرض کروں جو ترجمہ کیا گیا فرمایا مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا جب نبی کریم علیہ السلام نے تحفظات کا اظہار فرمایا اس کے بعد فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا کیوں بخدا قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوہ نہ کرے گا کیونکہ آپ علیہ السلام صلح رحمی کرتے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے مہتاجوں کے لیے کماتے میمان کی زیافت کرتے اور رائے حق میں مسائی برداشت کرتے ہیں اور سلمان بھئی اسے ایک اور پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے دنیا میں بہت سارے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے باہر والے بہت تعریفیں کرتے ہیں جس کی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے دو گھنٹے چار دن کی ملاقات ہے وہ کہتا ہے حضرت کی شخصیت کیا عالی ہے کیا وقار ہے کیا اخلاق ہیں لیکن بات یہ ہے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ جتنے حقیقہ شناس ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا بہت سارے ایسے اخلاق عالی کے دعوے دار جن کے دنیا جو یہ گن گاتی ہے ان کے گھر والوں سے پوچھے تو شکایتوں کے امبار آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں دیکھئے حضرت عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی نے اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھئے یہ ہیں کون نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور یہاں پہ یہ محسوس کیجئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ امت کے لیے نہیں عام لوگوں کے لیے نہیں صرف بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی آئیڈیل تھے اور ایسے تھے اس پہ مر مٹا جائے اس پہ فریفتہ ہوا جائے حضرت ام المؤمنین کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے نکاح میں آئیں اور سب سے زیادہ عرصے نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں رینکا موبش پچیس سال کا ڈیوریشن بنتا ہے جو معیت نبی کریم علیہ السلام میں آپ نے گزارے سلمان بھائی علامہ نے لکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے قربان جائی ہے اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو ان کا فیضان عطا فرمائے انہوں علامہ نے لکھا کہ پچیس سال میں ایک مرتبہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام یا ایسی بات کی ہو جو مزاج رسول کے خلاف ہو جو نبی کریم علیہ السلام کو نراز کرنے والی ہو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور پھر ایک اور روایت سنا ہوں گا یہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر چار لکیرے کھیچی اور چار لکیرے کھیچنے کے بعد فرمایا صحابہ اکرام علیم و رضوان سے پوچھا جانتے ہو یہ خطوط کیا ہیں تو صحابہ اکرام علیم و رضوان نے اپنے وزاج کے مطابق وہی جواب دیا جو عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا جنتی عورتوں میں چار سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں خدیجہ بنت خبائلت یعنی حضرت ام المؤمنین فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم جو فراؤن کی بیوی تھی مومنہ تھی وہ اور مریم بنت امران اور یہ وہ ام المؤمنین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ بھی ام المؤمنین ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کا انگور کھلاتا ہے اللہ حبر افضل النسائی اہل الجنہ اللہ اللہ سبحان اللہ کیا عظمت ہے کیا عرفت ہے کیا علوہ شان ہے کیا کیا بیان کیا جائے مدنی چنل کے ناظرین آقا کریم کی صیرت دیکھی جائے یہ بھی اپنے مثال آپ ہے اور سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کی صیرت دیکھی جائے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے میں یہاں چاہوں گا رکن شورا حاجی محمد علیہ تاری زیدہ مجدہو بھی ہمارے ساتھ ہیں میں یہ چاہوں گا اس پر بھی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا کا یہ مبارک انداز ہے کہ اپنا سارا مال اور ہمارے یہاں معاشرے میں معاملہ یہ ہے یعنی جو شادی جھدہ ہیں اسلام بہنیں یہ سوچ رہی ہوتے ہیں ہمارا دیور ہمارے پاس ہی رہے گا ہمارا پیسہ بھی ہمارے پاس ہی رہے گا آپ زکاة بھی اس کی یہاں بھی دیں کام کا جو کچھ کرنا ہے یہاں بھی کریں کوئی ضرورت پڑ جائے تو بھی وہ کرس کے خاطر میں آتا ہے کرس تو دے دیتی ہیں کرس دے دیتی ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی رکھتی ہیں اتنے پیسے آپ لے چکے ہیں مہربانی کر کے یہ بھی باپس بھی گردیں کیا فرمائے گا کرس دے بھی دیتی ہیں لیکن حساب بھی رکھتی ہیں حساب بھی رکھتی ہیں اور لے بھی لیتی ہیں یہ وہ کرد ہے جو نہیں ڈوبتا سلمان بھائی یہ باپس بھی نیتا ہے لیکن پتہ کیا یہ تعلقات پر ہے تعلقات اچھے ہوں تو پھر تیرا میرا نہیں ہوتا اللہ 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 اور اگر تعلقات کشیدہ ہوں تو پھر دونوں طرح سے جیب ٹائٹ رہتی ہے اللہ اکبر کیا فرمائیں گے کردار ہمارا گھر میں ہم رہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سجدہ کا انداز اگر ہم اس کو ایک زوجہ اور شہر کے پیرائے کے اندر دیکھیں تو آپ اور پھر ہم اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کو بھی آپ دیکھیں آپ کس طرح انیلیسز کریں گے کہ آج ہمارا جو معاملہ ہے یہ انتہائی نگفتہ بے ہو گیا ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے شہر ہے تو وہ اپنا سوچ رہا ہے بیوی ہے تو وہ بھی اپنا ہی سوچ رہی ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا کہ اعتماد نہیں وہ اوریجنل محبت نہیں اور یوں سمجھ لیں کہ شہر ہے تو اس کو وہ اپنی پڑی ہے بیوی ہے تو اس کو وہ اپنی پڑی ہے دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد خیرخواہ دل جوئی ایک دوسرے کے ہمدردی شہر ہی سمجھے کہ میں زیادہ کام کرتا ہوں میں زیادہ مشکت کرتا ہوں میں سارا دن کام کاج کر کے آؤں عورت کے ذہن میں یہ کہ میں گھر سمالوں میں بچے سمالوں میں سارا کام سمالوں اور جب ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور دلوں میں فرق آ جاتا ہے تو پھر وہاں ٹوٹ پھوٹ کھچاؤ رنجشیں پھر اچھا بھلا گھر جو ہے نا وہ پھر ازیت والا گھر بن جاتا ہے صحیح فرمایا کیسی اس کا صدی باب ہوگا میں سامنے والے کا خیال کروں اس سامنے والا میرا خیال کرے ہم گھر میں بسنے والے تمامی افراد ہم ایک دوسرے کا خیال کریں یہ کیسے ہوگا درد سمجھیں ایک دوسرے کا جہاں جو کام مرد کے ذمہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے وہ کام عورت کر ہی نہیں سکتی اور جو کام عورت کے ذمہ ہے وہ مرد نہیں کر سکتا وہ دونوں ایک دوسرے کی اہمیت سمجھیں دونوں ایک دوسرے کی افادیت سمجھیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں دونوں کے بغیر کام چل نہیں سکتا محبت پیار سے گاڑی آگے بڑھانی چاہیے اور دوسرے کا بھی سوچ رہے خیال کر لیں اتفاق شاید دوپیر کو بھی یہی کچھ اسی طرح کا ٹوپک چل رہا تھا میری بھی حاضری ہوئی تھی تو آج مرد و عورت کے قدار پر ہی بات ہو رہی تھی گھرے لوگ معاملات پر ہی بات ہو رہی تھی تو آج موضوع تو آپ کا مدنی چینل بھی ہے مدنی چینل انشاءاللہ حضرت ختیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ماشاءاللہ اور میرا خیال آپ نے ڈسکس کیا ہوگا لیکن ان کی سیرت سے جو زبردست سپورٹنگ رول سیکھنے کو ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جو سپورٹ جو پیار جو جس کو آپ ہیں تقویت اس زمانے میں ملی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی نبی پاک علیہ السلام بی بی ختیجہ کے انتقال کے برسوں بعد بھی ان کی سہیلیوں کو ان کے رشتدار کو جب تحائف بجواتے تو ایک بار بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اس طرح سوال کی کہ حضور آپ کو آج بھی ختیجہ یاد آتی ہے تو وہ فرماتے اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت مجھے سپورٹ کیا حدیث کا مضمون ہے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے تھے تو خاص طور پر جو پہلی وحی کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت ہوئی اور اس میں جن الفاظ کے ذریعے دلاسہ دیا گیا یہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ آج کے دور میں بھی سلمان بھئی اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں بہت بڑی پرابلم جو ہے گھر والوں کا پریشر ہی بندے کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے تم نے تو کمایا ہی کچھ نہیں ہے برابر والے دیکھو کتنا آگے پہنچ گئے اسکوٹر سے گاڑی لے لی گھر نیا بنا لیا فلا جناب اتنا آگے بڑھ گیا دونوں نے ساتھ کام شروع کیا تھا تم بھی پیچھے رہ گئے ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں ہماری فرمائشیں پوری کرو یہاں تک جملے کہتے ہیں چوری کرنی پڑے ڈاکہ کرنا پڑے ہماری چیزیں لے آؤ یہ کتنا فرق ہو گیا نا کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عورت چاہے خواتین چاہے تو اپنے گھر میں سبر اور امن لا سکتی ہیں دوسری طرف اتنا تنز اتنا ٹانٹ اتنی تکلیف کہ مرد پھر حرام کی طرف یا تو حرام کام کی طرف جاتا ہے یا پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے اور یہ گھر والوں کی طرف سے برباد ہونے والی بات جو نبی پاک نے چودہ سو سال پہلے حدیث میں کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کروے قیامت سے پہلے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا تو یہ وہی مثال صحابہ نے پوچھا تا حضور طویل حدیثیں جس کا مضمون ہے کہ اس رشتدار کے ہاتھ والدین کے ہاتھ یا گھر والوں کے ہاتھ ہلاک ہوگا تو صحابہ نے پوچھا حضور گھر والوں کے ہاتھ کیسے ہلاک ہوگا تو فرمایا وہ اس کی تنگ دستی پر اسے آر دلائیں گے شرم دلائیں گے اور آج ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں بہت سارا معاملہ اسی وجہ سے کہ گھر والوں کے تانے ہی برداشت نہیں ہوتے ان کی ڈیمانڈی ختم نہیں ہوتی ہے بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت حالانکہ آپ ایک مالدار گھرانے سے آئیں تھیں آپ ایک سکھی اور جس کو آپ کے ایک بڑا جس کو آپ کے ویل سیٹ گھرانے سے آئیں اور ایک طرف نبی پاک کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے ایک زبردست دشمنی اور ظلم کی فضا تھی مگر کیا سپورٹنگ رول تھا کیا پیار تھا کیا نبی پاک کو گویا ایک تقویت مل رہی تھی یہی ام الوامنین کی صیرت سے اگر اسلامی بہنیں سیکھ جائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص کم کم آ رہا ہے اس کی بیچارے کی سیلری تھوڑی ہے وہ کرزے میں ڈوب گیا ہے یعنی یہاں تک دیکھا سلمان بھائی یوسف بھائی کو تجربہ ہوگا کہ بندہ مارکٹ میں کولیپس ہو گیا اس کے پیسے ڈوب گئے اب وہ روتا ہوا گھر پہنچانا تو گھر والوں کا کیا کام ہونا چاہیئے فکر نہیں کرے ہم تمہارے ساتھ یہ سونا بیج دو ہمارا تم نے تو کرنا یہی تھا برباد کر دیا تم نے اب بندہ خوشی کی طرف گھر والے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی ایسا بھی ہوا کہ رشتے ختم کر لیے کہ تو کنگال ہو گیا اب یہ کنگال کے ساتھ ہماری بیٹی کیسے رہے گی یہی تو وقت ہے اسے سارا دینے کا لیکن یہ بھی بھی خدیجہ کی جو سیرت ہے ہمیں سکھا رہی ہے کہ یہ بہت اچھی بات جو علی بھائی کہہ رہا تھا گاڑی کے پئیے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف میں ہی تو ساتھ دینا ہے مسئیبت میں ساتھ دینا اور اب یقین کریں میں ایک چیز آخری بات کہہ کر بہت ساری باتیں کر گیا میری زندگی میں بہت سارے تجربات ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے تکلیف باہر ہونا اور انسان کو گھر میں سپورٹ ہو وہ پوری دنیا سے لڑ لے وہ سب کو ساری چیزوں کو نپڑ لے گا لیکن جس کے گھر میں تکلیف ہے نا جیسے گھر میں ٹینشن ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بچارہ کسی کام کا نہیں رہتا تو خدارہ اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دیں اگر وہ تکلیف میں انہیں سپورٹ کیجئے انشاءاللہ وہ تکلیف سے نکل جائے گا ہر تنگی کے بعد راحت ہے ہر انشاءاللہ سختی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے اللہ نے چاہ رات ختم ہی ہونی ہے صبح آنی ہے انشاءاللہ مدیدہ مدیدہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھی باتیں کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن ادھر بھی تو دیکھیں یہ باؤنسر لائے بغیر رہتے نہیں ہے ابھی آئے گی باؤنسر لیکن لانا ہے یہ دیکھیں دے ہی دیا سونا بھی دے دیا پیسے بھی دے دیئے سپورٹ بھی کر دیا اب جب دوبارہ ویل شیٹلڈ ہو گیا تو کم اس کو دوبارہ بنوا کے بھی تو دیں احسان ماننا چاہیے احسان ماننا چاہیے بالکل جن لوگوں نے ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فیملیز نے اپنے چیزیں بیچ کر سپورٹ کیا اب جب دوبارہ وہ وقت آیا تو اس سے اچھا ہونے لے کے دیں تاکہ وہ محبتیں قائم رہیں یہ جسرہ وائس فرسہ طریقے سے ہی چلے گا ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہی چلے گا مجھے وہ جملہ یاد ہے کتابوں میں لکھا جب پہلے کے زمانے میں لوگ کمانے کے لئے نکلتے تھے نا تو عورتیں ایک جملہ کہہ کر بھیجتی تھی کہ دیکھو ہم اللہ کا عذاب نہیں سہ سکیں گے حرام کما کر بھی ہم تھوڑا بھی کھا لیں گے لیکن اس پر صبر کر لیں گے آج کہتے ہیں جدر سے بھی لانا ہے لے آو سلمان بھے میں نے کئی لوگوں کو جیل میں جاتے دیکھا ہے وجہ کیا ہے پندرہ ہزار تنخواہ تھی نئی گاڑی خرید لی ماں بڑی خوش اوہو میرا بیٹا گاڑی لے آیا امی جانے کے لئے سونے کا سیٹ لے آیا بہن کے لئے جناب اس نے ہوتل میں کھانا کھلانے لے گیا اچھے اچھے کپڑے اس وقت آنکھیں بند ہو گئی تھی آپ کی یہ دس پندرہ ہزار کی تنخواہ والا لاکھوں ربے کیسے لارا ہے بڑے خوش بڑے مزے کر رہے ہیں گھر ڈیکوریٹ کرا لیا نیا ڈرائنگ روم بن گیا تھوڑے دنو بعد پولیس بھی آگئی پیچھے یہ تو پوچھا ہی نہیں نا کہ یہ پندرہ ہزار سے ایک ساتھ لاکھوں ربے کیسے آنا شروع ہو گئے تھے یہ گھر والوں کا کردار ہے کہ زیادہ کمانے لگے تو خوش ہونے کے بجائے پہلے پوچھو کدھر سے لا رہا ہے بڑے پیچھے آ رہا ہے وہ بھی وہ بھی آ رہا ہے تیار رہیے پھر پھر بعد میں روتے رہتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہمیں روک لینا چاہیے اور حلال ہی کی طرف ذہن دینا چاہیے مدینہ مدینہ یہ مدینی چینل ہے مدینی چینل کی ناظرین یہ ہے مدینی چینل کی بہار مدینی چینل ہمارے گھر پر آ کر یعنی ہمارے گھر میں ہمیں ہمارے بچوں کو حاصل ہونے والے مدینی پھول یہ بتا رہا ہے سکھا رہا ہے گیار بھی سال گیتا ہے مدینی چینل کی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے گیارہ سال گزر گیا گیارہ سال کی بات لگتی ہے اور دس روزے بھی ہے سب گزری گئے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ ہی عشرہ ختم ہو رہا ہے براج آخری سہری ہوگی پہلے عشرے کی علی بھئی آپ بتائیں آپ مدینی چینل میں آپ کا آنا جو ہے وہ کیسا وہ پہلی مرتبہ آپ کا بھائے کس نے آپ کو ذہن بنایا ذہن دیا کچھ اشارت فرمائے میرے پاس تو مدینی چینل کے ایسے سے واقعات ہیں آپ کا ٹائم پورا ہو جا گا میں نے جلدی جانا ہے یہ اس لیے کہ اللہ نظر بس سے بچا ہے نگران شورہ جو لے کر چلے نا اس کو میں زمزم نگر حیدر آباد میں تھا باب الاسلام سندھ کی ذمہ داری تھی شورہ بن چکی تھی آجی شاہد بھائی سے بات کر کے کہ باب الاسلام سندھ کسی کو دیں ان کو باب المدینہ بھیج دیں اب یہاں بلا کر جب اوبی وین وغیرہ بنی تو مجھے کہا کہ یہ آپ لے کے نکل جائیں میں نے کہا کرنا کیا ہے بلا بس آپ نکل جائیں مختلف شہروں میں جائیں اور مختلف شہروں میں جا کر وہاں لوگوں کے تاثرات لیں جہاں جہاں سے لائیو ہو سکے لائیو کریں اب نہ کبھی لائیو کیا نہ کبھی اوبی وین میں بیٹھے اسی میں سو لئے اسی میں چل پڑے عبدالعبی بھائی ایسے سے واقعات ہوئے ہیں علی بھائی نے ایک عرصہ تک بندی چل کی گویا ذمہ داری سنبھال ہی ہے اللہ اللہ علی بھائی ماشاءاللہ بڑے انوالو رہے ہیں مدنی چلے ماشاءاللہ شروع میں بلکل جی جی شروع اتنا اوبی وین کا لوگ استقبال کرتے ہیں تو میں اب تھا کیا 24 آور سپر یہ بھی کمال ہے اوبی وین دس دس بارہ بارہ کھڑی ہیں چینلوں کے پاس ہماری اوبی وین کو پھول ہار سے جنہیں وہ بھر دیتے تھے اتنا استقبال ہوتا تھا یعنی اوبی وین آئی ہے ہمارے سے وانٹر سائیکلوں کا جنوز جہاں وہ جاری ہے سبحان اللہ اب ہمیں بھی خیار آتے ہیں کیا 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 وہ وہیں اندر سو جاتے اسلام بھائی اٹھاتے کے بھائی وہ اوبی وین کا پتہ ہے کس روٹ سے گزرے گی تو استقبال کریں گے تو اٹھ کے پھر زیر باتے وہ ان کو ریسیو کرنا امامہ وغیرہ سیٹ گیا باہر نکلے ایک شہر میں سلام بھائی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہار وار لے کر یوں نا تو میں سمجھا مجھے پہنائیں گے یہ میں آگے گیا یوں سے گلے والے ملائی ہے انہوں نے ہار میرے گلے میں ڈالنے کے بجائے جو اس کے سائیڈ میرر ہوتے نا یہ مدری چینل سے محبت یہ مدری چینل سے پیار ہے دراصل تو امیر اہل سنت سے محبت ہوئی نا کہ امیر اہل سنت کی نسبت والی امیر اہل سنت کی طرف سے آنے والی چیز اس کا جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہوتا ہے مرکم کیا جا رہا ہے ایک شہر میں کہے تو وہاں لائف تھے نگران شورا اب لائف کبھی آئے نہیں اب وہاں سٹل ایٹ سے جیسے بھی کنیکٹ ہوئے وہ مینویل ڈیش تھی اس سے کنیکٹ ہونے کے بعد نگران شورا نے فرمایا اب کیمرے کے سامنے آئے میں آیا تو وہاں بھی کوئی لسی ڈی وغیرہ لگی تھی باپا کو آگئے تشریف لیا قوم نے جو آئی نا باپا کو دیکھنے تو میں قوم کے اندر دب گیا بالکل اب مجھے ہیڈ فون لگا ہوا نگران شورا کی آواز آ رہی علی بھائی قوم میں نے کہا ہے سب قوم کے اندر دبا ہوا مولا باہر نکلے مولا نکلنے کے جگہ آنے اللہ اتبر مولا لائیو جا رہے ہیں لائیو ریپورٹر جو ہے وہ قوم میں دب گیا تھا محمد کرنے والا اللہ اتبر یہ اپنی واقعے مدنی چینل کی لوگوں کی جو محبت اور جو مدنی چینل سے الحمدللہ پیار اور ہے سب امیر علیہ سنت کا فیضان لیکن اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو نظر بس سے بچائے یہ جہاں سے لے کر چلے نا یہ ایک کمرا ہوتا تھا آج تو یہ پوری بلڈنگ عمارات اور اسٹیڈیو یہ اور وہاں وہ ایسی بھی لگا ہوا ہے تو تار بھی کھلے ہیں تو ایسی کا پانی بھی ٹبک رہا ہے تو وہ کیسی ٹے لگ رہی ہیں تو وہ جو اس سے چل رہا ہے وہ ٹائم ہم نے دیکھا ہے اس وقت لوگوں میں کہتے تھے وہ پتہ نہیں کہ جس میں وہ ٹائم لینڈ کیا چلتا ہے کہ یہ لیں تو یوں آتا ہے تو یوں آتا ہے آپ کیا چلا رہے ہیں یہ کیسے چینل چلے گا ایم سی آر بھی نہیں تھا وہ تو بس ڈی ویز پہ چل رہا تھا ایک ڈی وی نکلتی تھی دوسری ڈی وی لگ جاتی تھی ماشاءاللہ بہت زبردہ اور کبھی کبار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ختم ہونے والی ہے دوسری ابھی تک تیار بھی نہیں ہے یوں بھی علی بھائی سے تو پوچھ لیا سلوان بھائی آپ چینل پہ کب پہلی بار چل رہا تھے مدنی چینل میں نے تو کبھی یقین میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مدنی چینل پر مطلب میں آسکتوں گا جامد المدینہ میں میں پڑھتا تھا درجہ تھا ساتھ جسا چھٹا یا ساتھون درجہ تھا تو یہاں نیچے مدنی حلقہ ہوتا تھا اس وقت براہ راست جاتا تھا یہاں سے ہمارے ملیق اسلام ہی کرتے تھے جامد المدینہ کی ہمارے جو بڑے طلبہ تھے وہ کیا کرتے ہیں مدنی حلقہ تو ایک دن مجھے اس ٹائم بھائی نے کہا جو مدنی حلقہ کی ذمہ دار تھا کہ آج آپ شجرہ شریف پڑھیں گے آپ تو وہ اس طرح سب سے پہلے میں نے شجرہ شریف جاہاں وہ لائف براہ راست پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد یہ مدنی حلقہ شروع ہوتا تھا تحجر سے یعنی تحجر کی نماز تحجر کی نماز کے بعد پھر دعا دعا کے بعد پھر فجر کی نماز اور اس کے بعد یوں آگے مدنی حلقہ تو یوں الحمدللہ میری ذمہ داری لگی کون سا سال تھا وہ کون سا سال یہ میں چھٹے درجے میں تھا غالباً دو ہزار دس کی بات ہے یعنی دو سال بعد مدنی چلنے شروع ہونے کے دو سال بعد دو سال بعد یہ الحمدللہ تو یوں سلسرہ کار ہوا لائف آنے کا اور پھر اس کے بعد پھر الحمدللہ موقع ملا کہ میں نے براہ راست سلسرہ پہلا کیا میرے ہاتھ میں پہن تھا اور پہلے سلسرہ میں پہن میرے ہاتھ سے گر گیا یہ بھی ایک سلسرہ کار بھار رہا تو لیکن ہم سے آج دعو سلامی کے مدنی محول کی برکت ہے شاید مدنی چلنے پر سب سے زیادہ لائف سلسلے کرنے والوں میں سے چند جو لوگوں کے ان میں ایک سلمان بڑھا لیکن ماشاءاللہ ہفتے میں کئی سلسلے لائف ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں نیچے دیکھ رہا تھا کچھ تیاری ہے شاید ام سی آر میں دکھانے کی جی وہ دو ہزار آٹھ کا یا دو ہزار نو کا عبدالعبی بھائے کا جی ابھی شاید وہ دکھائیں یہ اچھا ہے وہ بھی ایک منظر تھا نہیں مدنی چینل تو واقعی بہت زبردست ایک کہانیاں ہیں مطلب کیسے کیسے شروع ہوا دکھائیں ناظرین کو کچھ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار مرحبا 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 مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے اس عظیم الشام ابتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو اسلامی بھائے اسلامی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس ابتتاحی اجتماع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مدنی چینل 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 سنسوں کی زائے گا گھر گھر بہا مدنی چینل سنسوں کی زائے گا گھر گھر بہا مدنی چینل مدنی چینل سے ہمیں کیوں والیہانہ ہو نہ پیار مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے جسے بھی والیہانہ پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار ناچگانوں آج فلموں سے یہ چینل پاک ہے ناچگانوں آج فلموں سے یہ چینل پاک ہے مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار مدینہ جی کیا بات ہے یہ سفر شید ہوا ہے سب آپ کو سب سے پہلے مدنی چینل میں آنے کا مجدہ جان فضا کب ملا مجھے تو مجدہ جان فضا دیا ہی نہیں گیا بلکہ مجھے لے آیا گیا مجھے یوں سمجھئے مدنی چینل نے برڈے گفٹ دیا یہ میرے لئے بڑا یادگار ہے مدنی چینل دس رمضان کو جب آن ہوا تو میں مکہ پاک میں تھا رمضان سے پہلے سن تو رہے تھے کہ ہو جائے گا لیکن گورنمنٹ سے پرمیشن کا انتظار تھا تو میں مکہ پاک میں تھا جیسی خبر ملی کہ مدنی چینل شروع ہو گیا ہے تو اب بیچے نہیں یا دیکھے تو سی کیسا ہمارا چینل ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں سب سے پہلے جن ملکوں میں یا پاکستان کے باہر جا مدنی چینل شروع ہوا تو وہ مکہ پاک ہوگا پھرکہ ہم نے فوراں ڈش خریدی فوراں معلومات کی فریکوئنسی اور لگائے اور دو چار چھ گھنٹے بعد ہم وہاں پر دیکھنا شروع ہو گئے کیا بھا آچھا تو مدنی چینل تو وہاں دیکھتے رہے ستائیس رمضان تھی میں مدنی پاک میں تھا تو مجھے نگرانے شورا کا میسیج آیا کہ چینل آن کرو آچھا مجھے نہیں پتا تھا میں نے یہاں رمضان میں اتقاف میں بیان کیا تھا موطقیفین کے درمیان کوئی میرا خوشبو کے موضوع پر یا نیت کے موضوع پر تو وہ ستائیس رمضان کو آنئیر ہوا یعنی میں اگر پہلی بار چینل پر دکھایا گیا یا آیا کسی سلسلے میں تو وہ ستائیس رمضان تھا تو مجھے تو یہ فیل ہوا کہ مجھے میری برڈے کا جو الحمدللہ ایک تحفہ ملا مدنی چلی کے طرف سے پھر اس کے بعد جب میں نگرانے شورا سے تھوڑا سا پیار زیادہ ہے تو میں جب وہاں چینل دیکھتا تھا تو باپا نظر آتے تھے اس کے بعد نگرانے شورا آ جاتے کیونکہ وہ ڈیویز تھی اس کے بعد پھر امیرہ لیسونت تو پھر نگرانے شورا تو میں نے وہاں صرف دو تین دن بعد چار دن بعد فون کیا میں نے کہا آئی صاحب کوئی اور مبلگ بھی لائیں آپ دو ہی آ رہے ہیں اور یہ پھر کیسے چلا ہوگے تو مجھے انہوں نے ڈانٹ پلائی کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو اور اب وہاں سے باتیں کر رہے ہو واپس ہوں پھر کرے گا کون میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اچھا اب کیا ہوا جب ہم واپس آئے تو ایک چھوٹا سوچ جو کمرے کی بات ہو رہی تھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں ہمارا آڈیشن ہوا آڈیشن سے مراد یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ تین مبلگ بلائے گئے میں تھا اسد مدنی بھائی تھے اور حافظ حنیف تھے اور ہم تینوں کے ہاتھ میں ایک سلسلہ دیا گیا مجھے شاید فیضانِ صحابہ دیا ان کو فیضانِ اولیہ دیا ایک کو فیضانِ انبیاء سلسلہ دیا اور کہا آپ نے یہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے پہلے ٹرائے باقی ہے تو ہمارا آڈیشن لیا گیا کہ آپ کو بیان کرنا ہے دیکھنا ہے آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں زندگی میں آج تک کبھی ایسا بیان نہیں کیا تھا کہ بندہ ہی کوئی نہ ہو سامنے صرف کیمرہ پیچھے تو کوئی نہیں پبلک میں تو کیے ہوئے تھے اچھا اب جب میں بیٹھوں تو میری تو حسینہ روکے میں نے کہا ایسا بھی کیمرے کو کیسے بات کروں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مطلب بندہ تو کوئی ہو اچھا پبلک میں کرنے کے تو ریسپونس بھی آتا ہے اچھا اصد بھائی جو ہے ہمارے نگران اصد بھائی اور یہ حافظ انیر یہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں میں نے کہا پہلے ان دونوں کو باہر نکالیں میں آکے میں ایسے نہیں کروں گا یہ دونوں باہر نکلیں اور میں نے جیسے دیسے کیا اللہ کی رحمت سے نے کہا بھا ٹھیک ہے آپ اوکے ہو گئے ہیں اب ہفتہ بار سلسلے شروع ہو گئے پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پھر کچھ لگے چلیے ماشاء اللہ پہلا براہ راست سلسلہ آخر جی سوالی پہلا براہ راست سلسلہ گونسا کیا میں سے پہلے ایک بات کروں گا اللہ کی رحمت سے مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ مدنی چینل کا پہلا آؤٹڈور شوٹ وہ کرنے کی بھی مجھے سعادت مری وہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہمارا چینل آیا اس کے ایک دو یا تین مہینے بعد سالانہ اجتماع تھا ملتان کا تو اب یہ غور کرنے لگے ہم ائرپورٹس پہ انگلینڈ کے علماء آ رہے تھے انگلینڈ کا پورا کافلہ آ رہا تھا تو کیوں نہ مائک لے کر جو ہے وہ ائرپورٹ جایا جایا اور ان کے انٹرویو لیے جایا تو یار ہم کیمرہ لے کے باہر کیسے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے داڑی امامے والے کیمرہ لے کے یہ پہلا تھا کام الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ اس شوٹ کو دیکھ کر امیر اللہ سنت نے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے قیبت کی تباہ کریاں کتاب مجھے دی تھی وہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے روڈ پہ کھڑے ہوگے کیسے بات کر لی کیمرہ کے سامنے کیا بات تو بہرحال لائف جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ تھا غالباً مدنی مقالمہ تھا نگرانے شورہ مدنی مقالمہ کرتے تھے اس کے بعد آپ بھی اس میں شامل ہوئے تھے تو نگرانے شورہ بڑے قبال کے آدمی ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم پانچ چھے لوگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ وہ لائف کرتے تھے ہم ساتھ بیٹھتے تھے لیکن ایک دن وہ انہوں نے سکپ کر دیا کہ آج آپ نے کرنا ہے یا ایک یا دو دن پہلے بتایا اگر خودکشی کا موضوع تھا وہ واقعی مہارلی زندگی کا بڑا خطرناک تجربہ تھا آچہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ مرکزی مجد سے شورہ کا مشورہ بھی جاری تھا شورہ کے عراقین سب نے مل کر وہ سلسلہ دیکھا انہوں نے بعد میں بڑی حوصلہ افضائی بھی فرمائی اور اسی سلسلے کے دوران ایک کال بھی آگئی کہ انہوں نے خودکشی کرنے سے توبہ کر لی بس پھر اس کے بعد چل سو چل ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی لائیو جائیں گے کیونکہ لائیو آج بھی جانا سلمان یہ شاید ناظرین اس کو ریالائز کریں کہ پرسنلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب کوئی مبلک لائیو چینل پر ہوتا ہے نا تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے جہاز کا وہی پائلٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پورا چینل ہے جس سمت لے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط سے شرع تقاضوں کے مطابق کے کام کرنے کی اور اپنے مدنی مرکز کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق ہے بہت خوب بات کی ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسن عزتاری سردارہ بارکی سرداری کا بینہ سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ نور رمضان ماشا اللہ بہت اچھا ہے اللہ سلمان بھائی اور دیگر مبلگین کو شاد و عباد رکھے سلمان بھائی اور عبدالحبیب بھائی یوسف سلیم بھائی اور دیگر مبلگین کو مدنی چینل کے کیرہ سال پورے ہونے پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں یوسف سلیم بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ مدنی چینل کے کون سے سلسلے میں تشریف لائے تھے مدنی چینل کے آج گیارویں سال گرہ ہے تیرویں سال گرہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کو شاد و عباد رکھے تو یہ چلتا رہے گا اور تیرویں سال گرہ بھی منائیں گے بلکہ انشاءاللہ اور بھی زیادہ اس کا سفر چلتا رہے گا انشاءاللہ مجھے سوال جو کیا گیا مجھے جو یاد پڑتا ہے میں پہلی بار عالم تیرا پروانہ جمعہ کے دن عبدالحبیبہ کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اور جمعہ کی نماز کے فوراں بعد وہ سلسلہ ہوتا تھا عالم تیرا پروانہ اس میں لائیو آنے کی سعادت حاصل کی تھی فرس ٹائم ماشاءاللہ ویسے اس طرح آپ نے بھی مدنی چینل کو صحیح ایک جسے بلنے ہیں اچھا سٹف دیا یوسف بھائی مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ پنجاب کی جنول پر تھے اور میں وزیرہ باد میں ہی تھا تو وزیرہ باد میں بھی آپ تشریف لائے تھے بیان فرمائلہ یوسف بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے لالا موسا میں غالباً ہم نے کسی گھر سے آن ایر جانا تھا تو وہاں پر تھا یوسف بھائی بھی تھے اچھا ان کو میں نے یہاں بھی دیکھا پھر ان کو آج یوسف بھائی ولی دعوس نامی ہے یوں ہی راشد بھائی کو بھی میرا خیال ہے آپ ہی مجھے یاد ہے گھر میں میں نے سلسلے میں ان کو پہلے سہری میں ہی دیکھا تھا غالباً ایسی بات راشد بھائی وہ پہلا سلسلہ تھا شاہ بان المعظم میں نامہ آمال کے آخری صفات میں دورہ حدیث کے پیپر دے رہا تھا فیضان مدینہ میں مقیم ہی تھا وہ پہلا حجی صاحب نے لائب کیا تھا اور توبہ کے موضوع پر غالباً تھا کچھ دنوں کے بعد ہی رمضان کی جلوہ گری ہوئی تھی پھر میں فیضان سہری میں آیا تھا حجی صاحب نہیں اس کیا تھا مدینہ مدینہ برد میں نے آپ کو پہلی مرتبہ سہری کے سسلسل میں دیکھا آج صاحب ناظرین کو دکھاتے ہیں سہری نشریات کسی زمانے میں کیا تھی اور آج کیا ہے آج بھی آپ کے سامنے کے آج کی طرح خیال فرمائے جی جی دکھائیں جی اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو یہ براہ راہ سلسلے گھر گھر پہنچنا بظاہر ناممکن ہی ہے اور آج صبح سے جب ہماری نشریات کا آغاز ہوا پہلے مدن مقالمہ پھر اجتماع ذکر و نات اس وقت آپ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے سہری کے مناظر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزواجل آزان فجر کے بعد جو ہمارا پچیس سے تیس منٹ تک کا سلسلہ مختصر سا عشر رحمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے موضوع پر مبلغ دعوت اسلامی بیان فرماتے ہیں وہ دیکھیں گے پھر سکھنے سکھانے کا عمل انشاءاللہ جاری رہے گا پھر نماز فجر برہ راست آپ کو دکھائی جائے گی سنجل ماشاءاللہ نگرانی مجلس مدنی چینل یہ بھی ایک دور تھا جس وقت شروع کیا تھا اس وقت بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ مولویوں نے کیا کام شروع کیا ان کا کام نہیں ہے چینل وینل چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور آج وہی لوگ ایکسپ کرتے ہیں کہ واقعی جو شاندار طریقے سے مدنی چینل چل رہا ہے اور جس طریقے سے گھر گھر جا کر لوگوں کی اصلاح کا سبب بن رہا ہے اللہ دوام بکش ہے ہمارے مدنی چینل سلمان لے تو مذہبی بیگراؤن اور پھر زیادہ تر ینگر ینگرس جو تھے نوجوان جو تھے جیسے ابھی حسد بھائی کو بھی ہم دیکھیں تو بلکل ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کے چینل جو شروع کرتے ہیں اس میں جو انکر ہوتے ہیں جس کو انکر کہتے ہیں یا پرفارمرز کہتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ ان کی ٹریننگ کے بعد آتے ہیں ہم لوگ تو وہ تھے جو کیمرے سے دور بھاگنے والے لوگ تھے یعنی ان ایکسپیرینس ٹیم نے وہ کام کر دکھایا ویدن ایلیون یئرز اور یہ بالکل امیرہ علیہ سنت کی وہ خطنہ اخلاص کا وہ جیتی جاگتی تصمیر ہے کہ ان کی دعائیں ہیں اور ان کو بھی ماشاءاللہ اس چینل کے ذریعے جب دین اتنا تیزی سے پھیلے گا پتا چلا تو ان کی خوشی کا عالم وہ ہے اور ان کا ٹائم دینا برد سامنے ہے تو اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ مدینہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں آپ مجھے ایک جواب آپ دیجئے ضرور فرمائیں بات ضرور بتائیں ایک جواب مجھے دیکھیں کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے کبھی کسی مبلگ کو بٹھایا ہو اور آپ کو لگاؤ لہوی اللہ خیر کرے آپ تو پتا نہیں کیا بنے گا کوئی ایسی کے فیاد کبھی آپ کی بنی ہو کیوں آپ پردے اٹھانا چاہتے ہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ جب شروع شروع میں تھو نا ٹریننگ سیشن تھا ماشاءاللہ جیسے راشد بھائی اور بھی مشاءاللہ مبلگین تھے ہمیں نگرانے شورا نے ٹرین کیا جب ہمیں انہوں نے یہ ذمہ داری دی تو ہمارا کام یہ تھا یوسف بھائی کو یاد ہوگا جب یہ پہلی بار آئے تھا تو میں نے کہا بولنا کچھ نہیں ہے ہماری یہ پلاننگ ہوتی تھی کہ پہلے لائیو میں بیٹھنے والا سنتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے دو تین دن کے بعد اس کی جو رہا تھوڑی سی جو فلیکسیبیلیز ججب دور ہوگی پھر ایک ایک دمجا بولے تو وہی والی بات کہ لائیو ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت حیثیات کرنی پڑتی پتہ نہیں کیا کہہ دیں اب یہ آپ کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا اس وقت ہم تجربے سے گزرتے تھے میں نے تو خرق بہت کم کر دیا اس طرح جس کو ہوسٹنگ کہنا ہوتا ہے ہوسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب پہ نظر رکھنا اور اگر کوئی گربر کرنا تو فوراں وہاں انٹرپٹ کرنا تو ایسا بلکل کئی بار ہوا اور کئی بار جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی کئی بار سبل بھی گیا کئی بار نہ بھی سنبھل سکا نہ بھی سنبھل سکا یعنی ایسا موقع بھی تاریخ میں گزر چکا ہے کہ آپ نے بولا الہاوی اللہ ہی خیر کریا بلکن اچھا بعض وقت اتنی باؤنڈری پر چلے گئے نا میں کہا یا غوث پاک اچھا پھر ہم نے یہ بھی ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ پیچھے پروڈیسر نے مائک ہی بند کر دیا ان کا میں اشارہ کہ مائک بند کر دو تاکہ آواز دی جائے باقی بعد میں سنبھالنے کی کہیں انسان ہے نا غلط ہی ہو جاتی ہے بعض وقت کچھ مطالعے میں کمزوری ہوتی ہے تو کام کام کو سکھاتا ہے اور اسی طرح الحمدللہ کام ہوتا رہا مجھے تو یہاں تک یاد ہے ایک مبلغ گفتگو فرما رہے تھے اور ہم نیچے فضانے تار سٹوڈیو میں تو سکت کی بات ہے انہوں نے بات کہی یعنی آوٹ آف لائن کہی اچھے انہوں نے کہی میں نے یوں ہی اس کو نا آگے بات کو مولڈ کیا لیا میں نے آپ یکین مانے جیسے ہی میرا سانس ٹھوٹا نا جی انہوں نے پھر 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 اسی چیز کو لیا لیکن جنہیں ماشاء اللہ یوں کرتے کراتے والا حضرت فرماتے ہیں محروض بھائی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے مجھے یعنی حبیب بھائی نے یہی کہا تھا یوسف بھائی کہ سننا ہے پہلے میری بات بھی ملا لیں مجھے بھی یہی کہا تھا مجھے مدنی چینل سے زاہید بھائی نے مولایا اور زاہید بھائی نے کہا کہ وہ ہمارے رکنے شورہ حاجی عبدالحبیبتاری مشورہ فرمائیں گے تو آپ بھی آ جائے گا میں حاضر ہو گیا کیونکہ میں تنظیمی طور پر تو ذمہ داری تھی اور مشورے وغیرہ ہوا کرتے تو ہم نے کہا کوئی ایسی نوئیت کا مشورہ ہوگا میں حاضر ہو گیا کہاں ہوگا مدنی چینل کی بلڈنگ میں ہوگا فلاں فلاں کمرے میں ہوگا میں حاضر ہو گیا اب جب میں گیا تو عبدالحبیب بھائی تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے حاجی صاحب مشورہ کہاں دو دو تین اسلام بھائی ہو رہا رہا ہے اچھا میں بلکل ہاں وہ ڈائری وغیرہ کلم وغیرہ لے کر آئے ہوئا تھا بیڑی ہے پھر وہ دو تین اسلام میں اور تشریف لائے تو حاجی صاحب نے پھر بتایا پھر بتایا کہ مہروز بھائی تین دن تک آپ نے خاموش بیٹھنا ہے اچھا ہمارے لئے تو بالکل انیسپیکٹڈ تھا تو میں نے حاجی صاحب سے کاز ملنے اچھا میں خاموش ہی بیٹھنا ہے تو پھر مجھے آنے کی ضرورت کیا ہے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں تو تمہیں آنا ہے اور پھر میں آیا تین دن تک دو دن خاموش رہا میں پھر دوسرے دن جو ہے وہ کچھ بول ہی پڑھا تھا تو پھر بعد میں جو ہے وہ حاجی صاحب نے تربیت بھی فرمائی ابھی بول بھی رہے ہیں ماشاءاللہ تربیت تو دیکھیں سب کی ہوتی ہے میرے روز بھائی ابھی بھی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے ابھی بھی چلی رہی ہے تربیت کا سلسلہ جو یہ فرما رہے ہیں عالم تیرا پروانہ سلسلہ جب ہوتا تھا عشق رسول پر تو ہر موضوع کے اعتبار سے بھی جو تربیت کے اور احتیاط کے مدریب پھول ہوتے تھے حاجی صاحب سلسلہ آنے اور ہونے سے پہلے اس کو بیان فرماتے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اور ان کا یہ آلہ پن تھا مسنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب گروپ بنا ہوا تھا عام اسلامی ویعہ جیسے میں بالکل اس میں عمر کے اعتبار سے بھی تجربے کے اعتبار سے بھی چھوٹا تھا لیکن اگر سلسلے کی خوبصورتی کے حوالے سے یا موضوع کے حوالے سے اگر میں بھی کوئی مشورہ دیتا تھا اگر وہ مشہرہ قابل قبول ہوتا تھا تو حاجی صاحب اس کی پذیرائی فرما رہی یہ امیرل سلسلہ تربیت کے ساتھ یوں کہنا یادگار لمحہ تھا حافظ صاحب کئی دفعہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے گا پہلے مٹھے آ پھر نام ہوگا اللہ رحمت فرمائے یوں ہی راشد بھائی عبدالحبیب بھائی نے یوں ہی سلسلہ اسے سے رات کا کوئی سلسلہ تھا مجھے نام میرے ذہن سے اس کا نکل رہا ہے تھا بارہ رات کا کوئی سلسلہ تھا یہ میرے خلال صاحبہ اور اہلِ بیت پر فضان صاحبہ اور اہلِ بیت اس میں عبدالحبیب بھائی نے مجھے کہا کہ آج سلسلہ آپ نے کرنا ہے اور میں بڑا اس طرح ایک تین گھنٹے کا سلسلہ آپ نے کرنا ہے اور پھر مطلب اس کو لے کر چلنا ہے اور اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ لکنشورا نے مہربانی فرمائی اور موقع دیا ہے تربیت بھی فرمائی ہے اور آج آج بھی اللہ کرے حال بہتر ہو جائے خیر والا معاملہ ہو حافظ آپ کچھ ارشاد فرمائے آپ بھی آپ کو ویسے میں آپ ایک بات بتاؤں یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں جب میں مدنی چینل پر تھا نا عبدالحبیب بھائی تو میرا یہ جی چاہتا تھا یار ادنان بھائی کو بھی مدنی چینل پر آنا چاہیے لیکن اتفاق کی بات کہیے یا جیسے بھی معاملہ ہے میں جب تک میں یہاں رہا ہوں ادنان بھائی مدنی چینل پر نہیں آئی اچھا پھر میرے پاس جب مجلس سے رابطہ بھی لولمال مشاہی کی ذمہ داری آئی میں وزید آباد شفٹ ہو گیا پورے پاکستان کی ذمہ داری تھی وہاں سے جلوالحسان تھا پھر اس کے بعد ما شاء اللہ حافظ صاحب کی درقی بھی بنی کیسے آئے بھائی ایک ہے میرا باقاعدہ آنا یعنی جس کے بعد تسلسل کے ساتھ میں آتا رہا اور جب پہلی بار میرا آنا ہوا تو وہ استاد قبلہ مولانا عاصف صاحب کی طرف سے مجھے ایک بار مجھے فرمایا کہ رات میں ایک سلسلہ ہے تو آپ نے آنا ہے اشفاق بھائی اس کے ہوسٹ تھے اور نقیب تھے جی ماہ رضا تھا یہ تاب و تواں تمہارے لیے پہلی بار جو ہے وہ محراب کے پاس ادھر نیچے سٹوڈیو میں سلسلہ تھا اور مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب اور اس طرح میں پہلی بار جب آیا تو پورے سلسلے میں اب مجھے کوئی موقعی نہیں ملا اور کوئی ایسی مطلب وہ تربیت کا سلسلہ بھی نہیں تھا کرنا کیا ہے اب وہ اشفاق بھائی ہیں مفتی صاحب ہیں اور ایک سلائی بھی کوئی اور تھے یہ سب مل کر سلسلہ کرتے رہے اور میں بیٹھا کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں مجھے کوئی پوچھے تو میں بولوں سارا سلسلہ تقریباً گزر گئے آخر کے کچھ منٹ باقی تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک کو ہمارے نگران کو اللہ اللہ گیارویں سالگرہ ماشاءاللہ اللہ باقی ماشاءاللہ مبارک 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 آپ تشریف لے آئے ہیں مجھے میں بلکل تشریف تشریف لے آئے ہیں ادھر پھر ادھر تشریف رکھیں کیوں آپ کو جانا کہیں میں آئیدر ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ میں بیٹھا دیکھتا رہا کہ کب میری باری آئے گی حمد نہ ہو کہ میں کچھ بولوں تو بل آخر پھر اشفاق بھائی نے مجھ سے آخری چند منٹوں میں ایک سوال کیا اور پھر میں نے ایک روایت بیان کی تو یوں وہ میرا پہلا تجریفہ تھا ماشاءاللہ اس کے بعد جب باقاعدہ مطلب آنے کا سلسلہ ہوا تو مدنی چینل میں الحمدللہ دیگر المدینے تلیمے کے اسلام بھائی بھی تھے تو عبدالبی بھائی نے ہمارے تربیت بھی فرمائی مدنی پھول بھی دیئے احتیاطیں اور یہ سارا تربیت کے حوالے سے جو تھا بیانیوں کرنا ہے اور اس طرح کی احتیاطیں ملوز خاطر رکھنی چاہیئے دیگر جو معاملات تھے تو الحمدللہ رب العالمین ان کی جو تربیت ہے وہ مطلب اس کا بھی ایک حصہ کارگر ہے سالسلہ احتیاط دیتے ہیں جس مدنی چینل کو عام کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرنے ہیں وہ مدنی چینل پیچھے بیٹھ دا ہائیں کتنی محنت اور کتنی انٹیگریٹی اور کیسے زبردست انداز میں آگے بڑھنے کے لیے شرگل کر رہا ہوتا ہے یہ اس لیے سوال کی ورنہ آپ کو مجھے نا آپ ایک جملہ کہہ کے بعد ختم کرنے یہ بھی آپ بیار رہی ہیں اب یہ جواب کہاں آیا ہے اللہ خیر کرے خازہ من فضل ربی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کیا اس کے جواب وہ باقی ہے گفتگو آپ نے فرمائی ہے لیکن جواب باقی ہے بے آپ کو بتاؤں کہ مدنی چینل کا جو سب سے بڑا حدف ہے مطلب جو ٹارگٹ یا پرابلم اگر آپ کہہ لیں اسی آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جس میں داخل ہونا ہمارے لئے ممنوع تھا ٹھیک اور کبھی اس علاقے میں ہم یوں اس سجھ داخل ہوئے نہیں تھے ٹھیک اور ظاہر بات ہے جب ایک آپ انون علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو چلنا ہی چلنا ہے تو آپ کو ایک رہنما کی بھی ضرورت پڑے گی اور روشنی کی بھی ضرورت پڑے گی جو اندھیروں میں بھی کام آئے گا اور راستہ بھی دکھائے گا دکھائے گا ماشاءاللہ اب چونکہ مدنی چینل ایک خالص سطن دین اور اسلام کے لیے اس نے کام کرنا تھا تو رہنما کا دین اور اسلام میں محتاط فی دین اور متقی اور پریزگار ہونا ضروری تھا ٹھیک ہے تو ہماری رہنمای کے لیے جو شخصیت جو پہلے بھی تھی وہ اس میں بھی رہی وہ حمیل سنت کی ذات رہی پھر حمیل سنت نے اس میں ہمارے ساتھ علماء اور مفتیان کرام کو بھی شامل کیا کہ یہ لے کر چلے تاکہ کوئی غیر شریع چیز ہمارے کے لیے اتنی تا دوسری طرف وہ لوگ جو پروپرلی طور پر میڈیا کے تقاضوں کو پورا کر کے چیز ڈیلیور کر سکے جی کیونکہ ایک عام اجتماع میں آپ کے اپنے لوگ آتے ہیں جنہیں آپ تیار کرتے ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی پر وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ہیں یا نہیں ہیں یہ سب ڈسکشن چلتی کہ وہ ہر طرح کا آدمی ہے تیشری چیز تھی کہ اس کے جو ٹیکنیکلی تقاضے ہیں پروفیشنل تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا میں نے آپ کے جملہ کا حاضہ من فضل ربی اس کے علاوہ اور بھی اگر وقت میں گنجائش ہوں تو آٹھ دس اس طرح کے بڑے ہڈلز بڑے اس کے جو ٹارگیٹ کہتے ہیں کہ ایشوز ہیں انہیں ڈسکس بلکل ایزی لی کیا جا سکتا ہے آٹھ دس تک تو ایزی لی کیا جا سکتا ہے اور ان تمام تر ایشوز کو اتنی امدگی اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کسی حد تک کہوں گا آسانی کے ساتھ یہ جو ایشوز حل ہوتے چلے گئے یہ اس محض اللہ ہی کا فضل ہے ڈیڈیکیشن کا یہ عالم تھا جو مجھے یاد ہے کہ نگران شورہ نے اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کو ایک طرح سے سپر گیا انہوں نے مطلب نگران شورہ ہونے کی ایسی سے شورہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ باقی سارے کام آپ لوگ دیکھیں میں کچھ ہرسے تک صرف مدنی چنل کو دیکھوں گا اور میں وہ ڈیڈیکیشن دیکھتا تھا یعنی مجھے یاد اچھی تک ایک بار دعا فرما رہے تھے دن تو مجھے یاد نہیں لیکن بہت رکعت میں آگئے تو اب ہمارے کیمرو من کو تو کس طرح کون سا شور بنانا ہے دعوت اسلامی چینل یہی جواب مکان علی شان پیر کولونی میں مشورہ ہوا تھا اور مشورے میں یہ بات شاید دکن شورا نہیں تھے مشورے میں یہ ہوا تھا کہ میلے سنت سے ذمہ داران جو ہمارے آرکنی شورت ہے یہ چلائے گا دائریکٹر بیٹھائے نا یعنی یہ لفظ بابا نے کہا دائریکٹر اور بنانا کرنا پروگرامنگ مغیرہ تو دیکھ یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ چینل کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن اتنا پتا تھا کہ جس کو یہ دکا مارے وہ ڈوبتا نہیں مارے دکا تو دوپنے نہیں دیتا ان کا ایک انداز ہے یہ تو انہوں نے کہ یہ کرے تو یہ کرے گا تو پھر یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ٹیم بنتی گئے عمران گیگی اب جانتے ہیں آج عبدالقادی رہے ناصر چیپا ہیں یہ شروع کے میرے وہ ساتھی تھے اور بھی تھے لیکن دعوت اسلامی کے ساتھ جو بالکل اٹیش تھے ان کا راہ پھر ان کا اپنے تھوڑی تیر پھر دکھایا اسد مدنی یہ شروع سے ہمارے ساتھ رہے تو یوں مطلب کیا آہستہ آہستہ وہ ٹیم بنتی چلی گئی تو اس میں یہ تھا کہ عراقی نے شورہ سیئی ایک انڈسٹیننگ ہو چکی تھی چونکہ یہ ایک سیکھنا بھی ہے سمجھ بھی ہے اور پھر اپوائنمنٹ بھی ہیں پھر اس پھر کروڑا کروڑوں کے اخراجات ہیں تو ان تمام چیزوں کو پھر مفتیان کرام سے دیریکل رینے پھر خود سیکھیں گے نہیں تو آگے بیان کیا کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں تھی جس میں اللہ تعالی نے مدد کی اور امیل سنت سے مشور ہوتے ہو سکتا کہ غلط نہ ہو مدینہ مرحبا مرحبا مشاہ کیونکہ کیا لانا مجھے بھی نہیں انداز ہوتا تھا کیا لانا کیا نہیں لانا یہ کرنا وہ نہیں کرنا وہ ایک وقت تھا جب ہمارا مدی چینل آن ہو گیا نا جو ہمارے ساتھ سٹاف تعملات ہے وہ مطلب سنان اتنا آسان نہیں تھا اس ٹیم پر وہ سارے باہر سے آئیتے اور ہماری سوچے لگتی تو ہم اس سننے سے مشور ہوا کہ پتی چلتے ہم یہ ٹکر وکر پتہ نہیں پتی بولتے تھے یہ پتی چلتے چلدا نا نیچے تو پتی بولتے ٹھیک نا پتی یہ کیونکہ مجھے ہمیں اتنا اندازہ تھا کہ امیل سنت کا مزاج مبارک کیا تو یہ چلتی ہے اللہ کا شکر اور آج بیٹھے ہوئے آپ کا سب سے پہلا سلسلہ کونس تھا میں نے سب سے پہلا امیل سنت کے ساتھ مدنی مقالمہ کیا پہلا سلسلہ مدنی مزاج مزاج تھا کیونکہ جب یہ آگیا تو ہمارے سیٹلائٹ کا پرابلم تھا مجھے سمجھا سیٹلائٹ ہوتا مجھے کیا سیٹلائٹ کیا ہوتا میں تو پرمیشن لے آگے اسلام آگے اس کو آنر کرنا لائیو جائے گا بودھ تھی جمعیرات کو اسٹما لائیو کرنا تھا مجھے کیا سیٹلائٹ اجتماع کے لئے گیا تھا اور سویا تو یافر اٹھو تو پرمیشن دے تو یافر صوفے پر بیٹے ہوئے جس کمرے میں سویا تھا میرے اٹھنے سوفے پر بیٹے ہوئے خیریت تو اللہ نہ کرے امرجنسی تو نہیں ہوگئی تو مسکر آئے پرمیشن لے آئے پرمیشن لے آئے پرمیشن دکھا دی چھلو امیل سنت کو اطلاع دی اور پھر اصر کی نماز میں فیدان مدینہ میں آپ جماع سے نماز پڑھاتے تھے آپ نے اعلان کیا میں رات و رات پہنچا پھر مشفرے ہوئے تو پتا چلا یہ یوں یوں کچھ بھی ہے کل کا اجتماع میرے کو لائف کرنا ہے بھائی کیسے ہو سکتا ہے اب جو بھی ہوا کار کرا کے لائف کیا پھر یا میں یہ ہوں کہ وقت ہو گیا آپ کرنا ہے کیا بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر امیل سنت سے مشاورت ہوئی کہ اپنے مل کر ایک سسلہ کرتے ہیں میں آپ سے کچھ آپ کے بارے میں کوئی سوال جواب کرتا ہوں تو پھر ایک چھوٹا سامنے اتنا سا منچ تھا ہم دونوں بیٹھ گئے تھے پیچھے وہ فیدان مدینہ والا وہ میرا بالا وہ وہ لگایا تھا اور پھر بیٹھ گیا مدین چینل اب ناظرین باتیں بولتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے ساتھ امیل سنت ہیں السلام علیکم پھر امیل سنت کے ساتھ سلام وغیرہ کر کے پھر پوچھ آتی صبح اللہ وغیرہ کر کے یہ میری پہلی یہ ریکارڈنگ تھی لائیو نہیں تھا اچھا ریکارڈنگ یہ میری پہلی اس طرح کی ریکارڈنگ تھی جو امیل سنت کے ساتھ ہوئی تھی ناظرین کو کچھ دکھاتے ہیں جو کچھ دکھانے کا ہے جی ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے ایک ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے ایک عشق الہی محبت الہی عشق رسول اور دین اسلام سے محبت کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے اس رمضان المبارک میں اور بالخصوص اس وقت اٹھنے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی لذت عطا فرمائے کہ جب تک جیئیں اس لذت اسلام کے ساتھ محبت الہی کی لذت عشق رسول کی لذت کے ساتھ جیتے رہیں اور اسی حالت لذت میں ہمیں ایمان و آفیت پر میٹھے مدینے میں حاقہ کے جلووں میں حاقہ کے قدموں میں سب نمبت کے سائے میں شہدت کی بہت نصیب ہو جائیں جنت و بقی ہمارا متفن بن جائیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک انداز تھا میرے روز میں کچھ کہہ رہا ہے ایسی بھی وہ سارا پروسیس چل رہا ہے کہ مدنی چینل کیسے آیا کیا کیا مشکلات ہوئیں بات یہ ایک مقصد کے تحت یقینی طور پر مدنی چینل آیا تو آج جب گیارہ سال ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اچیومنٹ ہے مدنی چینل آغاز ہے اچیومنٹ کیا ہوگی آغاز ہے ابھی تو کروڑہ کروڑہ وہ مسلمان باقی ہیں جن تک مدنی چینل پہنچا بھی نہیں ہے اور وہ باقی ہیں جو پروپر دیکھتے نہیں ہیں ابھی تو آغاز ہے کیونکہ میڈیا کی تباہی ہے اس کو میرا خیال ہے شاید برسوں گزر چکے میڈیا کی تباہی کو تو آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں اگر آغاز یہ ہے تو دیکھنا کہاں چاہتے ہیں یہ آغاز ہے انتیاء تو ظاہر بات ہے کہ ہماری سانسے پوری ہو جائیں گے لیکن یہ چیزیں وہ چلتی رہے گی تبلیغ تو دیکھیں یہ مدنی چینل کا مدنی چینل کے طور پر تبلیغ کے طور پر لے یہ تبلیغ کا نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے یہ تبلیغ کر رہا ہے اب آپ بولو کہ تبلیغ کا آپ کی انتیاء کیا ہے تو تبلیغ کی انتیاء کیا ہوگی اللہ اس کے دین کی طرف بلاتے رہنا یہ اس کا کوئی سیرا تو نہیں ہے قیامت تک کا یہ سلسلہ اگر آپ کہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ مبلکین آتے رہیں گے نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے بس ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ آنے والوں کو آسانی کے ساتھ دعوت اسلامی ہو یا مدنی چینل ہو ان کے لئے چلانے میں دکت نہ ہو مدینہ مدینہ آئیے کال سامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی واجب الاحترام بقول امیر علی سنت دامت برکاتہ ملکدسیہ پہلوان یہ مجھے بڑی خوشی کہ امیر علی سنت دامت برکاتہ ملکدسیہ نے آپ کو پہلوان کا لقب دیا میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح وہ مولا علی کرم اللہ واجب القریم کے سامنے کوئی ان کو بوتراب کہتے تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاد بخشا ہے تو میرا دل چاہا رہا ہے کہ امیر علی سنت دامت برکاتہ ملکدسیہ نے جو آپ کو پہلوان کا لقب دیا ہے تو اس سے یقیناً بڑی خوشی محسوس فرحت محسوس ہوتی ہے مدنی چینل کو مکمل ہوئے سبحان اللہ اللہ تعالی مدنی چینل کے ذریعہ سے پوری امت میں اللہ تعالی بے حساب برکتیں اس امت کو پہنچائے میں سوچ رہا تھا کہ مدنی چینل سے گیارہ سالوں میں دنیا میں دنیا بھر میں کہاں کہاں برکت پہنچی ہے کہاں کہاں دین کا پیغام پہنچا آزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے مدنی چینل کو دیکھ کے اپنی زندگیاں بدلیں تو یہ امیری آل سنت کے دامن میں کیا بے حساب عجر و ثواب جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالی امیری آل سنت دان ورکاتم القدسیہ قصوائے اس امت بدراز فرمائے آمین آمین بہت شکریہ سے گئی جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے کہاں کہاں پیغام کیسے کیسے پہنچا اس کی ایک جھلک آپ کو آئے دکھائے دیتے ہیں جی موحمد اسمائل ازیز موحمد شافید داری موحمدتی موحم موحمدی انڈونیسیا سیاہ منانتون مدنی چینل دن سیاہ سانگت چنٹا مدنی چینل مانیم اس حسن علی یوسف اطاری انام کم انگلین امیمچ آوچھی مدنی چینل ان انگلینڈ میرا نام محمد احمد اطاری شارجہ سے الحمدللہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی مدنی چینل کی یاروی سالگرہ مبارک ہو محمد ناصر اطاری ہے میں ملیشیا سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں پر بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے شام محمود بھوٹو سوشتو داند جانی اطلاقینا مخبوطو مین پریشتو میو خیلی ستا اکنال مدنی چینل کی وجو کمپلیٹا انزیانوش اکیو کنال کیا سشتیدو قوازن تو دوموند نان شلنکالی دی بیسر الحمدللہ عزو جل مدنی چینل شلنکالی انبیر سید الحمدللکا موسیقی امیر هلسنند اور دعوت اسلامی قلوبی سیکسسفلی براڈکسٹن 11 سنیرین مدنی چینل امریکہ اس نے براڈکسٹن اور اس نے کچھ ایک دنیا کارن افرادی میرا یہ بھی ایک مدنی گولیسا دیکھا ہے سوال ہے یہاں پر ایک مدنی چینل تو اتنی زبانوں میں ہے ہی نہیں جتنی زبانوں کے لوگوں نے اپنی زبانوں میں محبت کا اظہار کی ہے ارشاد فرمائیں اس پر اس میں کیا ہے تو یہ خوبی ہے خوابی ہیں جی یہ نہیں ہے تو خوبی خوبی پہ کیوں سوال کا تو یوں ہی چلا ہے ہمارا مدنی جا رہا ہے ایسا نہیں کرتا تو سیریس نہیں ہو جائے اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کے جو کلپس ہیں امیر الاسمنت کے مدنی گولدستے ہیں آپ کے مدنی گولدستے ہیں عبدالحبیب بھائی کے مدنی گولدستے ہیں یہ بہت ساری زبانوں میں وہ ڈب بھی ہوتے ہیں یعنی دوسری زبانوں میں اس کی ڈبنگ بھی ہوتی ہے اور انہوں والحمدللہ پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ کئی جگہوں پر زبان نہ سمجھنے والوں نے بھی بڑی محبت کا اعزار کیا میں ایک بار بغداش شریف میں تھا تو مجھے کچھ عربی لوگ ملے کنات مدنی کنات مدنی بہت محبت سے ملے بڑا پیار دیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو تو عربی آتی ہے ہم تو اردو میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد صلو اللہ الحبیب کہتے ہیں نا آپ بدینہ دکھاتے ہیں آپ دعا میں روتے ہیں آپ لوگ ہم اس ویسے آپ سے پیار ہو گیا ہے لوگ دا سمجھ کر بھی کئی لوگ محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کئی زمانوں میں ڈبنگ بھی ہو رہی ہے بنایت انسیت اور روحوں کے آپس میں گسرے کے پہچان نیک پر بھی دلالت کا مدینہ مدینہ سعید سعید کی طرف جاتا ہے خبیص کی طرف جاتا ہے یہ یاد رکھیں خوشبخت خوشبخت کی طرف جاتا ہے مدینہ مدینہ کال شامل کرتے ہیں نگرہ شورا کو پیارویں سالگرہ مدنی چینل کی مبارک بات ہو نگرہ شورا سے میرے بھائی کیلئے دعا دے اورپیڈل میں اپیڈائی سیل جی جزاغ اللہ ہے اللہ کریم بیرہ 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 اللہ تعالی علی محمد انہیں دینا ہے نا تو مجھے یاد پرتا ہے کہ شاید اس وقت ہم نے سولہ گھنٹے کی ٹانسپیشن ہی کی دی اللہ اکبر سولہ گھنٹے کی ٹانسپیشن ہی کی دی ہمارے پاس امیر علیہ سننا کتنی بڑی نحمت ہے کہ بہت بڑی حصہ تو اصل میں آپ کا جتہ مدی چینل کا جدول تھا نا وہ آپ کو یاد ہوگا اس کے نیسٹ یار آپ کو اشرہ رحمت اشرہ مغفرت اشرہ جانم سے آزادی یہ پہلا سال آپ کا تھا یہ بھی یاد ہے دیکھو وہ ان کو دیا گیا تھا اور یہ لائیو انہوں نے اشرہ رحمت مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلا یا دوسرا سلسلہ کر رہا تھا بلکہ پہلا ہی کر رہا تھا نگران شورہ از اپ پروڈیسر جو ام سی آر میں بیٹھتے تھے اور میرے کان میں آئی ایس بھی لگی ہوتی تھی حالانکہ وہ مقالبہ نہیں ہوتا تھا میں صرف رحمت کے اشرے پر بات کرتا تھا کوئی روایت حکایت لیکن اس دوران مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیچھے سے کہتا ہے یہ والا شیر پڑھتا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ تھوڑا سا اشارہ دے کے تو میں شیر پکڑ لوں گا تو بڑا ما شاء اللہ جس کو ہم تربیت کر کر کہ اللہ کی رحمت سے یہاں تک پہنچے کیونکہ ہمارے ہاں ان دنوں میں فجر ٹولی لیٹ ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا کلام وغیرہ چلے جاتے تھے عبدالحبیب بھائی جو ہے نا یہ اپنے گھر کے پاس فجر جماعت سے پڑھ کے مجھے یاد پڑتا ہے یہ آ جاتے تھے عام مساجد میں جلدی فجر ہوتی تھی تو سہری کا بات جیسے ختم ہوتا تھا تو ان کا بیان شروع کرتے تھے اشرہ رحمت کا اشرہ مغفرت پھر اشرہ جہنم سے آزد اشرہ رحمت ہی کیا تھا اس کے بعد مبندک چینج ہو گئے تھے ان کا سفر ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد شاہید کی طرف بلیلہ آزمائش تو تھی لیکن یہ میں یوں سمجھتا ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں جی اگر دو ہزار دس سے اگر لیا جائے کوئی بھی سمدہ رات میں لے لے تو کسی بھی کسی بھی ٹی وی چینل پر رمضان شریف کی پندرہ سے سولہ یا سترہ گھنٹے کی نشریات کا یہ سب سے پہلا چینل ہے جو مدنی چینل رمضان ٹرانسمیشن کا آغازی مدنی چینلنے کی ہے بہت اچھی بات تھی اس پر اتنا تھا کہ ہمیں بعد میں لوگوں نے سوال کیا کہ مطلب ہوتے تھے بعض میڈیا سے تار ہو یار آپ لوگ کیسے کر لیتے ہو اتنا لائیو اتنا لائیو کیسے کر لیتے ہو اتنا کٹو کٹ اتنا مطلب کہ کنٹینیو کیسے کر لیتے ہو کہ ہمیں ڈیڑھ دو گھنٹے کی تو ٹریبلنگ ہوتی ہے یہ بہت ساری انہوں نے مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے سوال کی تو ہم نے کہا تھا ہم لوگ رہتے ہی ہوئی ہیں ہم لوگ پورا مہینہ تقریباً باپا بھی فیدانے مدینہ پورے ماں کے لیے موتقف ہو جاتے ہیں ہم رہتے ہی ہوئی ہیں ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے سیڑھی چاڑنی ہے سیڑھی اترنی ہے کمرے میں جانا ہے کمرے میں جانا ہے ہم نے کھانا ہوئی ہیں پینا ہوئی ہیں سونا ہوئی ہیں کپڑے بھی ہوئی ہیں سب کچھ ہوئی ہیں تو یہ پھر ان کو جیسے کہ یہ لگا کہ آیا ایک بار میں جہاز میں آرہا تھا امارات سے پاکستان آرہا تھا تو دوسرے چینل کے جو بہت ٹاپ آف دے لسٹ بندہ تھا وہ پہچان گئے انہوں نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں جہاز میں ساتھی بیٹھتے ہیں باتیں ہوتی رہی تو مجھے نہیں پتا تھا وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کی اس زمانے بڑا پاپولر چینل تھا مذہبی چینلز میں اور اس کی ٹرانسویشن میں کہ ہمارے چینل کی رینکنگ یہ ہے اور جو اس نے اپنے چینل کی رینکنگ بتائی خود ہی بتایا کہ ہمارے چینل سے ڈبل رینکنگ جو ہے وہ آپ کی ہے ریٹنگ ریٹنگ آپ کی ہے تو میں نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں یار ایک تو آپ سولہ سولہ گھنٹے لائیو جاتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے اب ہمیں بھی لائیو کرنا شروع کرنا پڑ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ آپ کی ریٹنگ کی جو ہے نا آپ کے پاس وہ شخصیت ہے جو کسی چینل کے پاس جب وہ چینل پہ آتے ہیں تو لوگ باقی سب کو چھوڑ کر ان کو دیکھ کر دعائیں مانگنا شروع کر لینا ہے بڑی عورتیں سمجھ بھی نہ رہی ہو تو ان کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں تو اس بندے کا کہنا تھا تو باقی یہ مدنی چینل کا ہی خاصہ ہے کہ one of the long رمضان ٹرانسویشن اور پھر شریعت اقاضوں کے مطابق یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے آج بھی بیس گھنٹے کی ٹرانسویشن ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری ٹوٹل ٹرانسویشن جس میں لائیو بھی ہے اور فریش ریکارڈنگ ہے جو رمضان شریف کے لیے اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کتنی ہے اب آپ بتا رہیں گے بیس گھنٹے سب سے بڑا ہوگا بیس گھنٹے ٹرانسویشن شاید کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا کیا بات سبحان اللہ آج گیارہ سال مکمل ہوئے مدنی چینل کو آپ مدنی چینل کے ناظرین سے آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا کریں اپنا کیا کردار ادا کریں آپ کی ان سے کیا توقع ہے کوئی اس پر بھی روشنی ڈالیں دیکھیں توقع تو بہت ساری ہیں دو عرض کر دیتا ہوں صحیح نمبر ایک صرف مدنی چینل دیکھیں نمبر دو جہاں مدنی چینل نہیں ہے وہاں شروع کروا دیتا ہوں یہ مدنی چینل فری میں چلتا رہی ہے بھائی آپ سب اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے کتنا علم دین سیکھ رہے ہیں کروڑا کروڑ روپے کا خرچ ہے تو اپنے مدنی چینل کا ساتھ بھی دیجئے ظاہر ہے اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے یہ مدنی چینل جس کو گیارہ سال ہوئے یقیناً آپ نے کچھ سیخہ ہوگا آپ کے گھر میں کتنوں نے کچھ سیخہ ہوگا یہ ایسا الیکٹرونک مبلغ ہے اس کی سیٹل لائٹ فیس کروڑوں روپے کیے میں پی کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کا اترے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اپنے مدنی چینل کا ساتھ دیں گے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اپنے اتیاد کے ذریعے اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز بھی ہوں گے کانٹیکٹ نمبرز بھی ہوں گے مدنی چینل کو گیارویں سالگرہ پر اپنی طرف سے کچھ نہ کوئی ڈونیٹ ضرور کریں نمبرز بھی موجود ہے یہاں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اتیاد جمع کروا سکتے ہیں ایسا وقت یہ اختتام بذیر ہے سلسلہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے تو آپ بچوں کا مدنی چینل بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کے لئے اخراجات کتنے درکار ہیں کچھ حوالے سے بھی فرمائیں اور کب تک یہ آئے گا کچھ حس پر بھی روشن ڈالیں انشاءاللہ اخراجات کا شعب عبدالحبی بھائی کی طرف ہے میں نہیں بھی بھو رہوں گا تو انہوں نے بھولنا ہے اور میں آپ کو یہ ارد کر دیتا ہوں کہ ہم مدنی منوں کا بچوں کا مدنی چینل فور کٹس کیونکہ اس کی مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے کہ اس کی ہونا چاہیے ہماری نسلوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے اس کے لئے مدنی خاکے ہم بنا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں محمد عشقہ رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراسی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراسی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراسی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریبا پاس منٹ باقی ہیں صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی میں ایک یا دو منٹ بات کروں گا اس کے بعد میری نیت تھی میں نیت لے کر آئے تھا کہ آج عشرہ رحمت کی یہ آخری گھریہ ہیں تو میری نیت تھی کہ اس کی گھریوں سے کچھ لمحوں پہلے ہم دعا کریں گے یا دعا میں شریک ہو جائیں گے تو میں مدنی چین کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ پانی وغیرہ سے فارق ہو جائے جہاں بھی سہری کا وقت ابھی باقی ہے اور تمام کے تمامتی چینل پر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے عشرہ رحمت باب المدینہ کراچی میں بھی عشرہ رحمت ختم ہونے میں تقریباً چار عشرہ رحمت تو مغرب میں جا کے ختم ہونے عشرہ رحمت کی آخری رات کیونکہ کل عشرہ رحمت نہیں ہوگا عشرہ رحمت کی آخری رات ختم ہونے میں آخری لمحات ہیں اور ہم انشاءاللہ اس میں دعا کریں گے اور امیر سنت کی طرف جائیں گے اللہ نے چاہتا ہے کہ وہاں شاید دعا کا کوئی سسلہ ہوگا تو مدنی چینل مدنی منوں کا بھی انشاءاللہ آئے گا یہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو ہم نے مشورے کی ہیں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اس کی مدد کے بگر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا وہ مدد کرے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے وہ مدد کرے گا تو تجربے کا لوگ بھی آ جائیں گے وہ مدد کرے گا تو چلنے والے سارے مل جائیں گے اس کی مدد سب سے پہلے ہے اس کی رضا سب سے پہلے ہے اس کی رحمت سب سے پہلے ہے اور عمیل سنت جب ہمیں کسی کام کے کرنے کے لئے اگری کر دیتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں اجاز دیتے ہیں تو الحمدلہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کریم اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں ہمارے لئے مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے یہ ہمارا اب تک کا دیکھا بھالا جو معاملہ وہ ہے تو انشاءاللہ اخراجات کی جو بات ہوئی تقریباً سوا دو کروڑ روپے کی ہمیں مشینری ریکوائیڈ ہے سٹارٹ اپ کے لئے جس میں سے کچھ ہم پرچیس کر چکے ہیں اور ابھی کلی میں مشورہ کر رہا تھا کہ ایک کروڑ تیس لاغ روپے مہانہ خرچ شروع ہو جائے گا یہ اگلے بارہ چودہ مہینوں میں یہ خرچ ہمارا مہانہ شروع ہو جائے گا اب جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا اس کے انکریمنٹ ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر all together سوچا جائے تو پہلا سال بچوں کا مدی چلے اگر شروع ہوتا ہے تو کمس کم کمس کم بھی یہ سترہ اٹھارہ کروڑ روپے کا خرچ ہے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور دنیا والے دیں گے جو سمجھ رہے بھی ہوتے ہیں کہ یار اگر مدنی چینل بچوں کا آ گیا سبحان اللہ اور آٹھا نونو دہ دہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کے انہیں ٹرانسویشن دے دی تو ان کے بچے انشاءاللہ مدنی چینل پر رہیں گے اور یہاں وہاں جانے کے بجے انشاءاللہ یہ سیکھیں گے ان کی دنیا اور آخرت سبرے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم عربی کی طرف جا رہے ہیں چائنہ کی چائنیز لنگویج کی طرف جا رہے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ ہم انڈونیشن لنگویج کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمیں کرنی ہے تبلیغ ہمیں اس سے کوئی پیسہ نہیں کمانا ہمیں کرنی ہے تبلیغ نہ ہمیں مورد دینی ہے نہ موسیقی دینی ہے نہ ویٹیز دینی ہے جب کرنی تبلیغ ہے تو ہمیں ہر زمان میں لانا یہ ہماری گویا کہ ہم خود اپنی نیٹ سمجھتے ہیں اور امت کو بھی اس کی حجت ہم حسوس کرتے ہیں تو آپ دعا کیجئے گا اللہ مدد کرے مددگار پیدا فرمائے آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں دیغا پپنا پر پخش ہوں کعام صددد ستہ اللہ کا ڈبا پھش ہوں کعام صددہ اللہ کا ڈبا پھڑے پھڑے تھے یا یا اللہ اللہ میری جولی پریدے یا اللہ جولی پریدے کے پکش ہمارے سارے قطعے آئے مابل مدینہ کارچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے آدان کا انتظار کی وغیر کھانا پینہ بند کر دیجئے کیونکہ آدان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فضل کے لیے دی جاتی ہے بلکہ نماز فضل کے لیے بلکہ نماز فضل کے لیے نماز فضل کے لیے بلکہ 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 نماز فضل کے لیے چیرہا پت وط مرگر پر پر ساکھا بلکہ نماز فضل کے لیے بلکہ نماز فضل کے لیے مقاز فضل کے لیے بلکہ نماز فضل کے لیے بلکہ نماز فضل کے لیے چھوڑی پر بڑے یا اللہ چھوڑی پر بڑے